اسلام علیکم ٹوالافی ویورز کیسے ہیں آپ سب ہی لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں محمد علی خان آج ایک مطافیر آپ کے حد میں حاضر ہوں اور آج بروز منگل آہ تاریخ کیا ہوگی آج اٹھارہ سوری اٹھارہ جولائی دوہزار تئیس بروز منگل میں یہاں ڈسٹرک چاغی میں موجود ہوں اور یہ میرے دوست میرے بھائی میرے ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ آج سے ہم یہ ڈسٹرک چاغی کا بلوچستان کے سب سے بڑے ڈسٹرک کا ہم لوگ جو ہے ایک سروے شروع کریں گے اور انشاءاللہ میں اب تک سبھی لوگوں تک مختلف معلومات یہاں کے حوالے سے پہنچاتا روں گا میرے چینل کو دیکھئے گا میری تمام ویڈیوز کو میں آپ کو میٹائل کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں کوشش کروں جتنی زیادہ آگاہی دے سکوں بس یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جزاک اللہ یہ دیکھئے گا جی ہم لوگ ڈسٹرک چاغی کی یہ چھوٹی سی منڈی لگی ہوئی ہے یہ فروٹ منڈی اور آج کل جو یہاں پر یہاں کا جو مشہور فروٹ ہے جو گرمی کے زمانے میں اس کو یہ لوگ خربوزہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو گرمہ کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ لیا ہے ہم نے کہا چلیں مائننگ سائیڈ پہ جا رہے ہیں وہاں پانی اور شدید ٹمپریچر کی وجہ سے اس کے ضرورت پڑنی ہی ہوگی ہے یہ رستے میں سے لے لیا ہے اور بس آگے انشاءاللہ سفر کا اغاز کریں گے اسلام علیکم سبھی دیکھنے والے کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے آج سے اپنا وزٹ شروع کیا چاہی کا اور آج سب سے پہلے ہم دکھائیں گے یہ انٹی منی سائٹ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج وزٹ کراؤں گا اس انٹی منی کی سائٹ کا یہ سامنے موجود ہے اور ہم لوگ یہ پہنچ گئے ہیں لیبرز کے کمرے وغیرہ ہیں آپ تیار ہیں انشاءاللہ پھر اوپر جا کے میں اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو شیئر کروں گا جزاک اللہ اسلام علیکم سبھی دیکھنے والوں کو میں اس وقت اس انٹی منی کے ریزر پہ پہنچ چکا ہوں اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کے میں سینٹ بھی کروں گا اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا آپ سبھی لوگوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹی منی کی بالکل واضح دور پہ یہ سن دیکھیں اوپر سے چلی آرہی ہے اس کو اوپر سے چیز کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ میں دکھانا چاہوں گا انگلی کے اشارے سے یہ یہ پوری سم اوپر سے اتری تھی نیچے تک اور یہ دیکھئے گا ہوا کیا ہے کہ پچھلے دنوں یہاں بہت تیز بارش ہوئی اور لیبر کی بے وکوفی سمجھ لیں ان کی ناہری سمجھ لیں کہ انہوں نے کچھرا ساف نہیں کیا وہ جتنا بھی اور بڑن تھا کچھرا سارا اس کے پوائنٹ پہ آ گیا فیلحال یہاں صفائی کی ضرورت ہے تقریباً دس دن یہاں صفائی کی لگیں اسلام علیکم اس کو ذرا مجھے ذرا پہمائش کر کے بتاؤ اس کا یہ طریقہ ہاں لگاؤ ذرا دیکھیں ہم لوگ اس کے اپسائیڈ آگئے یہ دیکھیں یہ ہے اور ہم لوگوں نے بھی دیکھنی یہ میٹریل نکالا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینٹی بنی ابھی ہم نے یہاں سے نکالا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک جو ہے نا پوری ایک لائن چل رہی ہے اینٹی بنی کی اس کو بیواد نے کھولا جائے گا پہلے اس پہ کام کر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل واضح طور پر یہ اینٹی بنی کا پورا ایک ریزرو چل رہا ہے یہ ہماری جو ہے گاڑ جو دیکھ سکتے ہیں آپ کیمپ نیچے موجود ہے اور ہم لوگ اس جگہ پہ موجود تھے کچھ دیر پہرے جو تمام ویڈیوز میں نے بنائی یہ گاڑی سے نیچے اترنے کا راستہ ہے جس سے مٹریل نیچے اتر جاتا ہے یہ راستہ الگ سے بنایا ہے اور یہ پیدل والا راستہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک راستہ بنایا گیا ہے مال میٹریل کو نیچے اترنے کے لیے الگ سے جیسے مادو کے حوالے سے یا ٹیٹان مزدہ جو ہوتا ہے اس سے یہاں سے تین چار ٹرن میٹریل نیچے اتر جاتا ہے یہ ایک راستہ الگ بنایا گیا ہے اسلام علیکم جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اوپر ویڈیو میں دکھایا اس انٹی بنی کے پورے ایریے کے حوالے سے اس پوری لیس کے اوپر اس پورے پہاڑ کے اوپر جگہ جگہ انٹی بنی کے بتدریج سیمٹمز موجود ہیں دیکھیں یہاں بھی کام کیا گیا ہے وہاں بھی کام کیا گیا ہے اس سائیڈ پر میں موجود تھا میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائی آپ سبھی لوگوں نے دیکھا یہاں سے ہم نیچے اتر کے آئیں اس پوری لیس کے اوپر بتدریج جگہ جگہ انٹی بنی کے سیمٹمز موجود ہیں اور میں انشاءاللہ اس کا سیمپل بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا چزاک اللہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب نیچے پوری میدانی ہے وہ سامنے گھر نظر آ رہے ہیں ہم کسی کوئی بہت اونچے کسی پہاڑ پر نہیں کھڑے میں ہم لوگ اس ہموار جگہ پر ہیں بہ مشکل مجھے اس جگہ جانے پر پندرہ منٹ کا ٹائم لگا اور کوئی اتنا مشکل ایریہ نہیں ہے بہت مقصد فیزی بلے کام کے حوالے سے اگر اس پر 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 کام ہو پر پر ماشینری ہو لے بر ہو تو ایک اس پہ اچھی مائننگ اس پہ ڈیزائن کی جا سکتی ہے انٹی مینی کی حوالے سے